دوستو اس ویڈیو کے اندر وڈا فون آئیڈیا کے لیے پھر سے ہم لوگ بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور دیمیٹ یا ٹوڈ انکاؤنٹ کے لیے دسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے دوستو وڈا فون آئیڈیا کا شیر آج تو بھئیہ اگدم کریش ہو گیا امید نہیں تھی کہ یہ سیچویشن ہو گئی لیکن آج دیکھئے 9.90 پر اوپن ہو کر کہ 9.50 کا لوگ بنا چکا ہے اور 9.95 کا ماتر پانچ پیسے کہا ہی اور 9.60 کے اوپر ابھی بھی یہ ٹریڈ ہو رہا ہے جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں چار پرسنٹ کی گراؤٹ کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے 9.430,597 بہت ہی کم وولیم اس کے دو سو دنوں کا ایوریج وولیم دیکھئے اٹھارہ کروڑ دو سو دنوں کا ایوریج وولیم دیکھئے اٹھارہ کروڑ تیہتر لاکھ ستاسی ہزار دو سو چوتیس اور ابھی تک صرف نائن کروڑ نو کروڑ چودہ لاکھ چھہانبے ہزار ساتھ سو بیس کونٹریٹیز کی ٹریڈنگ کری گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وولیم کافی کم ہے رائٹ اور دوستو اب یہاں پہ ہم بات کریں گے ایک 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 آئیڈیا کے اوپر کی کیا ایسا ہو سکتا ہے آئیڈ دو ریٹ ٹین دینے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کوشش نہیں کر رہا بسکلی یہ ایک پروپوزل رکھا ہے بوڑ آف اون ایڈیا کے منیجمنٹ نے کہ سرکار اگر لینا چاہے گی اس کے اندر چھتیس پرزن کی صداری تو دس روپے کے بھاو سے اس کو دیا جائے گا تو اب سوال اٹھتا ہے کہ دس روپے سے بھاو سے دیا جائے گا سرکار کو تو اس کا کیا مطلب ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چار سالوں تک یہ دس کے آسپاسی لٹکا رہے گا الٹا یا لوگوں کو لٹکائے رہے گا دوستوں اس بیچ آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی اس کے اوپر ہم چرچہ کریں گے اس بیچ آپ دیکھیں یہاں پہ تو جو بھی انیلسٹ ہیں چاہے ہم کسی بھی انیلسٹ کی بات کریں جو یہاں پہ وڑ آف اون ایڈیا کو کوئی بھی ایسا انیلسٹ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا جو اس کے اندر پوزیشن لینے کیلئے سلا دے رہا اب دیکھیں یہاں پہ ایک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وڑ آف اون ایڈیا کو چھوڑ کر کے ایٹیل کی طرف موو کرنے کی باتیں کری جاری ہیں بیٹر ٹو ایکزیٹ وڑ آئیڈیا جمپ انٹو وڑ آف بھارتی ایٹیل بھارتی ایٹیل یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سیکٹر اچھا کر رہا تھا اس سے میں بھی بھڑا ایڈیا انڈا پر فارم کر رہا تھا بلکل صحیح باتیں اپنے پچھلے کوئی سٹریٹنگ سیشن پہ دیکھا بھی ہے جب ٹیلی کوم سیکٹر ٹھیک 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 چل رہا تھا جب آگ لگی ہوئی تھی تو اس میں گراوٹ چل رہی تھی ہم لوگ پریشان تھے کہ اس میں گراوٹ کب رکے گی اب رکے گی اب رکے گی سرکار اب بتائے گی اب بتائے گی کچھ نہیں ہوا اور اب پھر سے گراوٹ گراوٹ کا ساتھ خوب دیتا ہے لیکن تیجی کا ساتھ نہیں دیتا ہے تیجی میں مردہ بنا رہتا ہے اور جب گراوٹ آتی ہے تو گراوٹ میں اپنا اصلی روپ دکھا گراوٹ میں ساتھ دینے لگتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو میری بات سمجھئے اب یہاں سے میں مین بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا بھارت سرکار کو سولہ ہزار کروڑ روپے انٹریسٹ اماؤنڈ کو پی کرنے کے لیے وڑا فن ایڈیا کا مینجمنٹ جو ایکوٹی دینے جا رہا ہے وہ ایڈ درے ٹین کی بات کر رہا ہے تو کیا بھارت سرکار کو یہ دس روپے کے ریٹ سے صداری دینے کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگلے چار سالوں تک اگلے جو بھی پیریٹس بچے ہیں موریٹوریم کے تب تک یہ دس کے لیول کے اوپر ہی فنسا رہے گا ایسے لوگوں کو الٹا لٹکائے رہے گا دوستو اس کا جواب آپ کو میں ہنڈیٹ پرسنٹ شیورٹی کے ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ ڈی آئی پی ای ایم یعنی ڈی پارٹمنٹ آف انویسٹمنٹ پابلک آسٹ مینجمنٹ ایک گورنمنٹ آف انڈیا کی باڈی ہے جس کو جواب دینا ہے کہ کیا وہ بھارت سرکار کیا وہ بھڑا ایڈیا کے اندر چھتیس پرسنٹ کی صداری لینا چاہے گی کہ نہیں لینا چاہے گی اس کے اوپر ڈی آئی پی ایم کی طرف سے ابھی کوئی ریسپانس نہیں آیا ہے یہاں سے جب تک کلیرنس نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ بھی ٹپڑی نہیں کر سکتے یہاں پہ یہ بھی بات صحیح ہے کچھ لوگوں کی اگر ایسا آپ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے چار سانوں تک یہ دس کی لیول کو پگڑ کے لٹکائے رہے لوگوں کو یہ بھی پوسیبیلیٹی ہے اگر یہ اگلے سولہ ہجار کروڑ روپیہ جو ہے اگلے چار سال بعد اگر بھارت سرکار کو یہ ایشو کیا جاتا ہے تو پھر اسی حساب سے تو یہ دس کی لیول کو کیوں چھوڑے گا اور بیسلی دس کی لیول کیا اس سے بھی نیچے ٹرائٹ کرے گا دس کی لیول کیا سپس بنا رہے گا تو یہ ایک سیچویشن ہے یا پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر بھارت سرکار تیار ہو جاتی ہے تو سولہ ہجار کروڑ روپیہ جو ہے ابھی اس کو ایکوٹی گروپ میں ہو سکتا ہے وڑا ایڈیا کا منیجمنٹ پے کر دے تب تو پھر بات ہی قدم ہو جائے گی پھر اب وڑا ایڈیا کے اندر بھارت سرکار کیسے داری بن جائے گی ابھی سیداری بن جائے گی تو آگے سیچویشن جیسی کمپنی جیس طریقے کی پرفارم کرے گی اس طریقے کا اس کا سٹوک کائز ریلی کرے گا رن کرے گا یا ڈاؤن جائے گا اپرن کرے گا یا ڈاؤن کرے گا وہ اس کی پرفارمنس کو بٹی پین کرے گا لیکن ابھی پرفارمنس کتنی بھی اچھی ہو جائے لیکن دس کی لیول کو یہ نہیں چھوڑ سکتا ہے کیونکہ دس کی لیول پہ بھارت سرکار 36% کی ستاری لے جائے گی تو اس چیز کو 100% شورٹی کے ساتھ میں آپ سے نہیں بول سکتا کسی بھی طریقے سے کیونکہ اگر بول بھی دوں گا تو میری بات گلت بھی ہو سکتی ہے اور مجھے خود نہیں کنفرم ہے کہ بڑا ایڈیا کے اندر بھارت سرکار آنا چاہے گی کیونکہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ بھارت سرکار کیوں آنا چاہے گی جس جو اس کے پاس پہلے سے ہے اس کو تو چلا نہیں پا رہی ہے اور ایک کار آپ کے گھر میں کھڑی ہے اس کو تو چلا نہیں پا رہی ہے اور ایک سڑی ہوئی کار لے آکے گھر میں آپ اور رکھو گے سڑی ہوئی کار کی مینٹیننس آپ کہاں سے کر لوگے جب آپ کے گھر میں جو بڑیا کار ہے جو چل رہی ہے جو جس سے آپ کا پروفٹ آ رہا ہے آپ اس کار کو تو چلا نہیں پا رہے ہو اور دوسری ایک سڑی ہوئی کار کو جو لاؤس میکنگ کار ہے اس کو آپ لیا کر کے گھر میں رکھنے کی بات کر رہے ہو اس کو آپ کیسے مینٹین کرو گے سیدھی سے بات ہے آپ نہیں کر پاؤ گے تو بلکل میرے حساب سے یہ سمجھداری کا سعودہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس سڑی کار کو گھر میں لے کے آئے یعنی اگر بڑا ایڈیا کو بھارت سرکار کھری دیتی ہے تو یہ سمجھداری کا سعودہ نہیں ہے بھارت سرکار کے لیے بلکل نہیں سمجھداری کا سعودہ ہے ایک بہت بڑا بیوکوفی بڑا ڈیسیزن ہوگا بھارت سرکار کا اگر ایسا کرتی ہے تو لیکن ایسا کرنے کے پیچھے بھارت سرکار کا انٹینشن یہی تھا کہ وہ اڈیا کو چاہتی ہے کہ وہ بارکٹ میں پلیئر بنا رہے ارے بھائی تو چاہتی ہو کہ بھارت سرکار اگر چاہتی ہے کہ یہ اڈیا مارکٹ میں ایک پلیئر بنا رہے تو اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو ریوائب کرانے کے لیے اس کو مینٹین اس کو زندہ کھڑا رکھنے کے لیے آپ کٹ کرو اپنے جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر کٹ کرو وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بچانے کا اصلیت تو ہی سمجھ میں آتی ہے آپ کتنا چاہتے ہو کتنا نہیں چاہتے ہو صرف اوپر اوپر بولنے سے تھوڑے ہو جاتا ہے تو بہرحال دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو لے کر کے یہ دس ایڈر ایٹ ٹین کو لے کر کے آپ کوئنٹ باکس میں بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں آپ کی بات جروری نہیں ہے کی میچ کرم اس سے ہو سکتا ہے اپوزٹ بھی ہو سکتی ہے اور میں جسٹ اوپینین جاننا چاہتا ہوں باقی ڈی آئی پی ایم کی طرف سے جب تک اس چیز کو لے کر ڈسکلوزن نہیں دیا جائے گا آگے ملیں گے کچھ اور چرچہ کرتے ہوئے ابھی تک تب تک انتجار کریے اور اپنا خیال لکھئے اور پوزٹیو رہیے اور پینک مت کریے سیچویشن کو دیکھئے سمجھئے اور پینک مت کریے بس یہی کہوں گا آپ سے باقی اس کو جیسا چلنا چلنے دیجئے بس انتجار کریے سیچویشن کا